بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا میرے پاس ہے نرسری کلاس کی اردو کی کتاب آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 57 تو چلیں صفحہ نمبر 57 اوپن کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق ہے پڑھیں اور لکھیں جیسے ہم نے کال والے لیسن میں حروف تحجی کی پریکٹس کی تھی آدھی اشکال کی بھی اور مکمل اشکال کی بھی آج بھی ہم وہی سے سٹارٹ لیں گے کال ہم نے یہ تک پڑھا تھا یہ کے بعد خے ہے یہ خے کی آدھی شکل ہے اور یہ خے کی مکمل شکل ہے خے کی اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں very good خے کی اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے چلیں ہم پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے خے کی آدھی شکل بنائیں گے خے خے کی اوپر ایک نکتہ خے کی اوپر ایک نکتہ ہے اور یہ ہم خے کی آدھی شکل بنا رہے ہیں آگے ہم خے کی مکمل شکل بنائیں گے خے کی اوپر ایک نکتہ خے کی اوپر ایک نکتہ خے کی اوپر ایک نکتہ very good خے کے بعد کونسا حرف لکھا ہوا ہے ڈال اور ڈال خالی ہے ڈال لکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے ڈال آگے بھی ہم ڈال لکھیں گے ڈال ڈال کے بعد کونسا حرف ہے ڈال ڈال کی اوپر ایک ٹوپی ہے ڈال کی اوپر ٹوپی لکھیں گے اور اوپر ٹوپی بنا دیں گے ڈال ڈال کی اوپر ٹوپی ڈال ڈال کی اوپر ٹوپی لکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے ڈال ڈال کی اوپر ٹوپی ڈال کے بعد کونسا حرف آتا ہے شاباش ڈال اور ڈال کی اوپر کتنے نکتے ہیں ڈال کی اوپر ایک نکتہ ہے اب ہم ڈال کو لکھنا شروع کریں گے ڈال کی اوپر ایک نکتہ لکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے ڈال ڈال کی اوپر ایک نکتہ ڈال ڈال کی اوپر ایک نکتہ ڈال کے بعد کونسا حرف لکھا ہوا ہے شاباش رے زال کے بعد رے لکھا ہوا ہے اب ہم رے کو لکھنا شروع کریں گے رے خالی ہے اس کے اوپر نیچے کوئی نکتہ نہیں ہوتا تو لکھیں رے رے خالی رے رے خالی رے کے بعد کونسا حرف ہے رے رے کی اوپر ٹوپی رے کو لکھنا سٹارٹ کریں اوپر ٹوپی بنا دیں شاباش لکھتے جائیں ساتھ ساتھ بولتے جائیں رے رے کی اوپر ٹوپی رے رے کی اوپر ٹوپی ویری گوٹ رے کے بعد کونسا حرف ہے شاباش زے زے کی اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں ہاں جی زے کی اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اب ہم اسے لکھنا شروع کرتے ہیں زے زے کی اوپر ایک نکتہ زے زے کی اوپر ایک نکتہ آگے بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے ویری گوٹ لکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ بولتے جائیں زے زے کی اوپر ایک نکتہ چلیں دیکھتے ہیں زے کے بعد کونسا حرف آتا ہے شاباش شاباش یہ کی اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں شاباش تین ایک دو تین چلیں اب اسے لکھنا شروع کریں یہ یہ کی اوپر تین نکتے یہ یہ کی اوپر تین نکتے یہ یہ کی اوپر تین نکتے لکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں شاباش اب دیکھتے ہیں یہ کے بعد کونسا حرف لکھا ہوا ہے ہان جی سین سین خالی اور یہ سین کی عادی شکل ہے اور یہ سین کی مکمل شکل ہے ہم نے پیچھے سین کی عادی شکل کو بنانا سیکھا ہے تو چلیں سب سے پہلے سین کی عادی شکل بنائیں گے سین سین کی عادی شکل شوشے بنائیں گے آگے سین کی مکمل شکل بنائیں گے نیچے سے گول کر دیں گے سین سین کی عادی شکل یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے گھر میں اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے یہی آپ کا ہوم ورک ہے کل ملیں گے ایک نئے سبت کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ہی نکتی سیست いて جوز ㅋㅋㅋ موسیقی